جناہ ہسپتال کی دونوں سیٹی سکیم مشینیں پھر خراب ہو گئیں سیٹی سکیم مشینوں کے اکمہ کبھل ٹھیک کیا گیا تھا سیٹی سکیم مشینیں خراب ہونے سے مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں میں ریفر کیا جانے لگا تو کی کرے مریض داروسانہ کی بنیادوں پر سیٹی سکیم کیا جاتا تھا ایم ایس ڈاکٹر امجد حسین کا کہنا ہے کہ جلد سیٹی سکیم مشینیں ٹھیک ہو جائیں گی باغوں کا شہر بدستور علوتکی کی لپیٹ میں شہر کو اثر تیر کالٹی انڈیکس 613 تک بہنچ گیا کوٹ اکپت میں ایک یو آئی 216 ریکارڈ علوتکی میں اضافی کے باعث شہر نے کو سانس ٹیلنے میں مشکلات کا سابنا ٹریفک پولیس کا سموک کا باعث بننے والی گارڈیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ایک ساتھ میں 52,375 کمرشل گارڈیوں کے شیلان کر دی ہترناک حق تک دوہاں چھوڑنے والی 503 گارڈییں بند کی گئیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں بس سٹوں پر جوائنٹ آپریشنز پیچاری سی ٹی او لہور کہتے ہیں خصوصی ناکے لگا کر فریک ڈاؤن کو یقینی بنایا جا رہا ہے مجھے پلین کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی گئی کنٹینر کے پورینسک سے ثابت ہو گیا حملہ کرنے والے دو شوٹر تھے ملک میں ثابق وزیراسم کے لیے انصاف نہیں جب تک انصاف نہیں ہوگا ہم ازاد نہیں ہوں گے ہمارا مار شکے گا نہیں بلکہ اس دور پکڑے گا شیمن پی ٹی آئی امران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنانس سے خطاب ہماری مقبولیت کے خوف کی وجہ سے انتخابات نہیں کروائے جا رہی عوام ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ دو تہائی اکثریت ملے گی ایک جیسا محول بنانے کے لیے ناواز شریف کو بلانے کی کوشش ہو رہی ہے شیمن پی ٹی آئی امران خان کے زمان پارک میں ستینیر صحافیوں سے ملاقات امران خان نے صحافیوں کے اپنے زندگی کو لاحق حطرات اور حملے کے حوالے سے اگاہ کیا امران خان زمان پارک سے ازادی مارش کی مانیٹرنگ کریں گے امران خان میڈیو لنک سے خطاب کریں گے پارٹی رہنما امران خان سے زمان پارک میں ملاقاتیں بھی کریں گے ملاقاتوں میں لوگ مارش کے آئندے راہ عمل پر بھی مشابرت کی جائے گی مشہ داخلہ پنچاب عمر سرفراس شیما امران خان کو سیکیریٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے امران خان کے صحافزادے قاسم اور سلمان زمان پارک پہنچ گے قاسم اور سلمان کے اپنے والد امران خان سے ملاقات قاسم اور سلمان آز لاہور ائرپورٹ پہنچے تھے پی ٹی آئی کا حقیقی اصادی لوگ مارش دوبارہ شروع ہو گیا لاہور سے کارکنوں اور قائدین کے قاسرے روانہ کارکنان کا کہنا تھا ہے لوگ مارش کے اعداد حاصل کر کے ہی واپس آئیں گے امران خان سے دھڑنے والے نہیں ہیں امران خان پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا امران خان پر ایک اور قاتلانہ حملے کا بے خادشہ ہے فورنسک ریپورٹ سے پتا چلا امران خان پر حملہ کرنے والے دو یا تین چھوٹر تھے راہنمہ پی ٹی آئی فواہ چودر کی میڈیا سے گفتگو مصرر جمشی چیمہ بولی جس چکا موسم کی شہادت ہوئی وہاں یادکار بنائیں گے کنٹینر لاغ مارچ میں سفر نہیں کرے گا ایک جگہ خطاب ہوگا پھر کنٹینر اگلے مقام پر چلا جائے گا لاغ مارچ شروع ہوتے ہی آئی جی پنجاب بھی چلے گئے آئی جی پنجاب پیسر شہکار کی شکتی کے درخواست منصور قوان محمد شاروک کو آئی جی پنجاب کے اضافی چارج دے دیا گیا آئی جی پنجاب پیسر شہکار نے چودہ روز کی شکتی کے درخواست دی تھی میکمہ سرویس نے چھٹک اسمبلی وزیراعلا پنجاب کو بجوائی تھی آئی جی پنجاب اس سے کب 6 نومبر کو کام کرنے سے معصد کر چکے ہیں سی سی پیو لاہور کی وفاق میں تباتلے کے حوالے سے اہم پیش رفت غلام محمود دوکر نے میکمہ سے برخواست ہونے سے بچنے کے لیے اقدامات شروع کر دی سی سی پیو لاہور کا اسلامباد اسٹیبیشمنٹ ویرن میں ریپورٹ کرنے کا فیصلہ پنجاب میں گورنر راج آئینک دام ضرور مگر آخری آپشن ہیں انتشار کی سیاست قبول نہیں کریں گی لونک مارٹ سے عوام کو مشکلات پیش آئیں چند لوگ اہم شہراؤں اور سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں گورنر پنجاب دیگر احمان کا یونیورسٹی آف ہومک نومس کی سنتاریس پر کانوکیشنز سے خطاب ملکی سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم چاہتی ہے کہ عدالت اور الیکشن کمیشن ان کی مرسی کہوں ملک میں آئینک کی بارہ دستی ہونی چاہیے نوجوان ایک حقیقی تبدیلی کے لیے تڑپ رہے ہیں امیر جماعت اسلام اسٹراج مہا کی میڈیا سے گفتگو سرکاری راسی پر کب سے کا کے ستابنگ دیپیڈی سپیکر پنجاب استعملی دوستمتاری کیمپ چیلز سے رہا اینٹی کرپشن عدالت دوستمتاری کی زمانت ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کی عوض منظور کی تھی وصیریالہ پنجاب کی سرسد دارت ایل ٹی گوڑنگ گوڑی کا چھٹا اشلاس وصیریالہ نے تمام ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری دے دی ایل ٹی اے نے ایبری ون کا سکین پلان اور ایل ٹی اے سیٹی ڈیویلیپنٹ چارجز کا ایجنڈا منظور ایل ٹی اے لیکل اڈوائز بھرتی کرنے کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری داتہ دربار آنے والے سائرین کے لیے ملٹی سٹوری پارکنگ پلاسے کی تعمیر کی منظوری دے دی گئے داتہ دربار کی واتر سپلائی سکین کو دو ہفتے میں مکمل کرنے کا حکوم پارکنگ پلاسے میں جتی ترین سیکیورٹی چیکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا وزیراعہ پنجاب کی ذریعہ صدارت محکمہ اقاف کے امور کا جائز تھا اس لازت وزیراعہ نے محکمہ اقاف کے ملازمین کے لیے اعلان کردہ خصوصی اعلانس کے لیے فرنس کا اجرا کر دیا لہور میں کرکٹ شائکین کے لیے ایک اور سٹیڈیم بنانے کا فیصلہ لہور کے ایک اور منصوبہ بروقت مکمل نہ ہو سکا برکی روڈ توسی منصوبے قلت کا شکار ہو گیا لڈی نے ریوائز پی سی ون منصوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسان کر دیا لاغت میں بیس کروڑ روپے کا حصافہ ہوگا منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مسید شے ماہ کا وقت بھی درکار ہوگا پانی کی بلوں کو بڑھانے کے لیے واسطہ کی چھٹی مرتبہ کوشش لڈی کے گورننگ بوڈی پانچ مرتبہ حکومتی استعدام مسترد کر چکی واسطہ انتظامیہ نے چھٹی بار وارڈر ٹیریف میں اصافے کا ورکنگ پیپر ارسان کر دیا لڈی کے گورننگ بوڈی کے ممبران کی افسریہ ٹیریف میں اصافے کی مخالفت کر چکی اطمی فیصلہ وزیرا لپنجاب کریں گے اصافے کی صورت میں چھ لاکھ شیاسی ہزار سے ساید گریلو سارپین بھی متاثر ہوں گے ترقیوں کے منتظیر ہزاروں سکولو ساتھ اصلا کی سنے گئی سکول ایڈوکیشن ڈیپارکمنٹ سے ریلتوہ پرموشن کیسز کی تفصیلات مانگ لی گریڈ سونا سے انیس تک سیر ایلتوہ پرموشن کیسز کی تفصیلات تلق تمام اس ساتھ اصلا کو اگلی گریڈ میں جنوری تک پرموڈ کیے جانے کا امکان روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈولر 23 پیسے سستا انٹر بیک میں ڈولر 22 روپے 42 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر 227 روپے 75 پیسے میں پرو گیارہ سالہ پرانے قتل کی مقتنے کا تحریری پیسلہ جاری سیشن کورٹ کا ملسم محمد موسم کو سسائے موت کا حکم ملسم کو تین لاکھ روپے جرمانے کے سزا سنائی گئی عدارتیں تین ملسموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ملسمان کے خلاف دو حسنہ گیارہ میں قتل کا مقدمہ درش کیا گیا تھا آئی چی ای آفس میں حاصلی کے لیے دوہری پالس چھوٹے ملازمیں بربق دفتر حاصل جبکہ بڑے افسر منمرسیاں کرنے لگے چوتھر نومبر سے گویڈ ایک سے سونا تک کے لیے بائیومیٹرک حاصلی شروع کرنے کا مراصلہ لیٹ آنے بغیر اجازت چھوٹی پر کاروائی کا اندیا اے آئی چی ایٹ میں نے بائیومیٹرک کا مراصلہ جاری کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر کی سرے سدارت پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی ایک ماہ کی کارکردگی کا اچائے ساجلا اڈیشنر ڈیپیٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز سامیت پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی بھی شرکت ایک ماہ میں باون ہنسار ایک سو نو انسپیکشنز کی گئی ایک ہزار آٹھ سو چواریس خلاف پرسیم پر پینتیس لاکھ کی جرمانی کیے گئے تین سو نو مقدمات کے اندراج بھی کیا گیا ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی کی ناکست کارکردگی پر پانچ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کو چوک آرز نوٹیس چاری پنچاب کے چھے تعلیمی بورٹس میں جیمان کی تائیوناتی کا معاملہ التوا کا شکار مستقل سربراہان نہ ہونے سے بورٹس میں انتظامی بہران پیدا ہونے لگا جولائی میں میکمہ ہائی ایڈیوکیشن کی جانب سے درخواست طلب کی گئی دو ماہ کسرنے کے بعد بھی امیتواروں کی سکرورٹی مکمل نہیں ہو سکی مستقل سربراہان نہ ہونے کی وجہ سے بورٹس میں انتظامی بہران پیدا ہو رہا ہے اور ساتھ میں تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل جیپ ریلی کی ٹرافٹی کی تفریفی رونمائی مقامی ہوتیل میں ہوئی ریس میں خواتین ڈرائیور بھی حصہ لیں گی ڈیزرٹ ریلی سترہ نومبر سے بیس نومبر تک جاری رہے گی ریلی کا مقصد جنوبی پنچابی موسم سربا میں سیاحت کو فروغ دینا ہے